ہماس اور اسٹرائیل کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے ہماس نے اپنے حملوں سے اسٹرائیل کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں ہماس کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا کرنے والی اسٹرائیلی فوج کی ایک طرف امریکہ حماد کر رہا ہے تو دوسری جانب اسٹرائیل امریکہ گٹ جوڑ کے خلاف چین بھی میدان میں آگیا ہے اور چین نے مشک وستہ میں اپنے چھے بحری جنگی جہاز تائنات کر کے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ فلسطینی عوام اکیلے نہیں اور اگر امریکہ نے اسٹرائیل کی مدد کر کے کوئی جارہانہ قدم اٹھایا تو چین بھی پیچھے نہیں رہے گا چینی وزاعت دفاع نے اسٹرائیل فلسطین تناسے میں کشیدکی کے حال یا اضافے کے بعد مشک کے وستہ میں اپنے چھے بحری جنگی جہاز تائنات کر دیا ہیں ایک چینی اخبار کے مطابق امان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشکوں کے بعد چینی ٹاس فورس نامل مقام کی طرف روانہ ہو گئی ہے برطانی میڈیا نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدکی کے پیش نظر مشک کے وستہ میں چین کی جانب سے چھے بحری جنگی جہاز تائنات کرنے کو انتہائی غیر معمولی پیش شفت کرا دیتے ہوئے کہا ہے کہ تائنات کیے گئے جہازوں میں ٹائپ زیرو فائیف ٹو ڈی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر زیبو فریگیٹ جنگزو ہو اور سپلائی شپ چنڈا ہو بھی شامل ہیں برطانی میڈیا کے مطابق جہازوں کی کمان جوا ماہ کے آغاز میں پنتالیسویں اسکارٹ ٹاس فورس کے حوالے کی گئی تھی چینی فوج کی نابین ٹیٹا کمان میں موجود جہازوں میں ٹائپ زیرو فائیف ٹو ڈیسٹرائر اور ویمکی فریگیٹ لیلینی اور سپلائی شپ ڈانگ پنکو ہو بھی شامل ہے یاد رہے کہ جزرستہ ہفتے چینی صدر نے اسرائیل ہماس تناظر کے تناظر میں ازاد فلسطینی ریاست کے قیام کو مسئلے کا واحد حل کرا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت سب سے اہم بات کشیتی کو مزید پھیلنے یا ہاتھوں سے نکل کر ایک انسانی علمی کی شکل اختیار کرنے سے رکنا ہے اس لیے جل سے جل جنگ بندی کی ضرورت ہے یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا جنگی بحری بیڑا یو ایس ایس جرالڈ آر فورڈ اور اس سے منسلک جنگی گروپ کو مشرق کے وسطہ میں تائنات کیا گیا ہے امریکہ نے ران سمیت دیگر گروپوں کو جنگ کا حصہ بننے سے روکنے کے لیے خطے میں اپنے فائر پاور میں اضافہ کرتے ہوئے مشرق کے وسطہ میں دو ہزار فوجی اہلکار جبکہ چوبی سو نیوی اہلکار تائنات کیے ہیں جبکہ گزرشتہ دنوں اے دس وار تھاگ اور ایف ففٹین ای لڑا کا تیارے بھی خطے میں تائنات کیے گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون اسرائیل کے دفاع کے لیے مشرق کے وسطہ میں اپنی فضائی قوت میں مزید اضافہ کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ امریکہ کی جانب سے ایک اور جہاز برداد جنگی بیڑا بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی فوجی کاروائیوں سے باز نہ آیا تو مشرق کے وسطہ کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے تہران میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حان نے کہا کہ وہ امریکہ اور اس کے کارندے کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فوری طور پر انسانت کے خلاص جرائم اور غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ بند نہ کیا تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ایران اس سے پہلے بھی اسرائیل کو سخت الفاظ میں تنبیہ کر چکا ہے کہ اسرائیل غزہ میں کسی بھی قسم کی زمینی کاروائی سے اجتناب کرے ایران یہ بات سخت الفاظ میں اسرائیل تک پہنچا چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی قسم کی کاروائی کی تو نتائج بہت خوفناک ہوں گے ادھر امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور کینیڈا نے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی جسٹین ٹروڈو اور فرانسیسی صدر ایمانوال میکرون سے رابطے کے دوران غزہ میں کشید کی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا عرب میڈیا کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوال میکرون نے سعودی عرب کے والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو چیلی فان کر کے اسرائیل فلسطین کی حال یا صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے فرانسیسی صدر سے رابطے کے دوران سعودی والی اہد نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے اور دنیا کی سیکیورٹی کو درپیش ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے غزہ میں سویلینز پر فوجی حملے فوری بند ہونے چاہیے